اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو جو ڈیزائن بنا کے دکھانے لگی ہوں بہت ہی سادہ اور بہت ہی آسان ڈیزائن ہے ایسے سمجھ لیں کہ جیسے یہ اُلٹی سیدھا اُلٹا سیدھا ہی ہو تو اس کے لیے یہ آٹھ سلائنوں دس کا ڈیزائن ہے آٹھ سلائنیاں سادھی بنانے ہیں اور پھر دو سلائنیاں جو ہوں اُلٹی سیدھی بنانے ہیں تو ویورز یہ اس کی سیدھی سائیڈ ہے یہ والی اگر ایسے دیکھیں تو پھر یہ ایک چیک سا بنتا چلا جائے گا یہ میں نے اپنی سہولت کے لیے کم خانوں پر بنایا ہے اگر آگے زیادہ خانے ڈالیں گے تو پھر یہ زیادہ نمائیاں ہوگا یہ اس کی جو ہے یہ اُلٹی سیدھا تو چلیں اب ویورز شروع کرتے ہیں اور سے دیکھئے گا یہ ایک خانہ جو ہے ہم نے اُلٹا بنا لینا ہے دھاگا اپنی طرف ایک خانہ اُلٹا اور پھر دھاگا پچھلی سائیڈ پر سیدھا خانہ جو ایک خانہ جو ہے اسے ہم نے خلی اتار لینا ہے یعنی کہ اسے ہم نے سکپ کر لینا ہے اور تیسرا خانہ پھر اُلٹا پھر بیچ میں چھے خانے جو ہیں اُلٹے سیدھے سیدھی سلائی ہے تو وہ سیدھے بنیں گے اُلٹی سلائی ہے تو وہ اُلٹے بنیں گے باقی ہم نے اسی طرح پھر بنا لینا ہے ایک خانہ الٹا دھاگہ پچھلی سائیڈ پہ پھر ایک خانہ سیدھا جو ہے اسے خالی اتار لینا ہے پھر دھاگہ پچھلی سائیڈ پہ اگلی سائیڈ پہ اور ایک خانہ الٹا اور چھے خانے جو ہیں وہ سیدھے بنا لینا ہے چلی میں شروع کرتی ہوں یہ پہلا خانہ میں نے خالی اتار لی ہے دھاگہ پچھلی سائیڈ پہ یہ سیدھا خانہ ہم نے اس طرح خالیتار لینا ہے دھگا پھر اپنی طرف اور ایک خانہ اُلٹا اب یہ ڈیزائن ہم نے دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کرنا ہے یعنی کہ یہاں سے ہم نے اسے شروع کرنا ہے یہ والا تو اب میں یہیں سے شروع کرنے لگی ہوں یعنی کہ چھے خانے جو ہیں وہ اب ہم نے اُلٹے بنا لینے ہیں کیونکہ دو سلائیاں جو ہیں وہ اسی طرح ڈلیں گی کہ ایک سلائی جو ہے وہ اُلٹی ڈلے گی ایک سلائی جو ہے وہ سیدھی ڈلے گی اُلٹی سائیڈ سے یعنی کہ سیدھی ڈلے گی اور جو یہ بیچ والے تین خانے تھے ایک اُلٹا اور ایک خالی اتارنے والا خانہ جو ہے وہ اسے خالی اتار لینا سیدھا خالی اتار لینا ہے اور اگلا اور پچھلا خنہ الٹا بنا لینا ہے پھر یہ چھ خنے جو ہیں یہ پھر الٹے آ جائیں یہ اب ہے دوسری الٹی سلائی یہ خنہ خلی اتار لیا اور اب یہ ہم نے دھاکہ پچھلی سائیڈ پہ اور یہ خنے ہم نے سیدھے بنانے جو خنہ ہم نے ادھر سے سیدھی طرف سے خالی اتار رہا تھا اسے ہم نے اٹھا بنا لینا ہے تمام سلائیوں میں اسے ہم نے ایسے ہی کرنا ہے کہ سیدھی طرف سے ہم نے ایک خنہ اٹھا ایک خنہ سیدھا خالی اتار لینا ہے اور اور ایک خانہ پھر اٹھا جیسا تین خنے جو بیچ والے ہیں کہ اسی طرح بننے ہیں باقی خنے جو ہیں وہ اٹھے سلائی میں اٹھے اور سیدھی سلائی میں سیدھے اٹھے سلائی میں سنیدھے پھر اٹھے اب غور سے دیکھئے گا بھی ورس ایک خانہ جو ہے وہ ہم نے اٹا بنا لیا دھگا پچھلی سائد پیچھے کر کے ہم نے ایک خانہ خالی اتار لیا پھر دھگا اپنی طرف ایک خانہ اٹا بنا لیا اٹا بنا لیا اب ہم نے یہ چھ خانے جو ہیں ان کو سیدھے بنا لینا ہے اب ہماری آٹس لائیاں اسی طرح بنیں گی کہ سیدھے خانے جو ہیں وہ سیدھی سائیڈ سے سیدھے اور اٹی سائیڈ سے اٹھے بنیں گے بیچ والے جو تین خانے ہیں ان کو ہم نے ایک خانہ اٹھا ایک خانہ درمیان والا جو ہے اسے ہم نے دھگا پچھلی طرف کر کے خالی اتار لینا ہے اور پھر دھگا اپنی طرف ایک خانہ اٹھا اسی طرح پھر چھ خانے جو ہیں وہ سیدھے بنا لینا ہے جیسے اٹھی سیدھی سائیڈ بناتے ہیں اس طرح ہم نے چھ خانے جو ہیں وہ سیدھے بنا لینا ہے اس طرح اسی طرح ہم نے آٹھ سلائیاں مکمل کر لینا ہے اب میں جلدی سے بنا لیتی ہوں یہ چھ خانے جو ہیں یہ اٹھے بنیں گے اٹھے سائیڈ سے اور تین خانے جو ہیں وہ اٹھی سائیڈ سے ایک خانہ سیدھا یہ کہ جو خالی سیدھا سیدھی طرف سے سیدھا خالی اتار رہا تھا اسے ہم نے اٹھا بنا لینا ہے پھر دھا گا پچھلی سائیڈ پہ پھر ایک خانہ سیدھا اور چھ خانے ہم نے پھر اٹھے بنا لینا ہے اسی طرح ہم نے آٹھ سلائیاں مکمل کر لینا ہے اس کے بعد پھر پہلے کی طرح ہم نے دو سلائیاں جو ہیں ایک سلائی سیدھی طرف سے اٹھے ڈال لینا ہے اور ایک اٹھے طرف سے سیدھا ڈال لینا ہے تو دو اس طرح یہ بلوالے بن جائیں گے پہلا خانہ اٹھا خالی اتار لیا دھا گا پچھلی طرف سیدھا خانہ خالی اتارا اور دھا گا اگلی طرف ایک خانہ اٹھا چھ خانے سیدھے بنا لیا پھر ایک خانہ اٹھا دھا گا پچھلی سائیڈ پہ ایک خانہ خالی اتار لیا پھر دھا گا اپنی طرف ایک خانہ اٹھا چھ خانے پھر سیدھے بنا لیا اب یہ ہماری آٹھمیں سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے یہ ہماری آٹھمیں سلائی ہے اس کے بعد ہم دو سلائیاں جو ہیں وہ ڈالیں گے دوسری موسیقی یہ دیکھیں گے یہ ہماری آٹھمیں سلائیہ مکمل ہو گئی ہیں تو اب میں یہ پھر دھا گا اپنی طرف ایک خانہ اٹھا دھا گا پیچھے کی طرف اور ایک خانہ خالی تار لیا پھر دھا گا اندر والی چیز پہ ایک خانہ اٹھا اب باقی ہم نے یہ جو چھے خانے پہلے سیدھے بنائی ہیں آٹھ سلائیہ اب یہ دو سلائیہ اُرٹی ڈلیں گی اس طرح سے اب یہ ہماری دسمی سلائیہ جو ہے اُرٹی یہ دھا گا پیچھے کی طرف اور چھے خانے جو ہیں بلکہ سات خانے اٹھے ایک خانہ جو ہم نے اُدھر سے خالی اتھا رہا تھا اسے ہم نے سیدھا اٹھا بنا لینا ہے اور پھر یہ سات خانے اس لیے ہو گئے کہ ہم نے سیدھے والی سائیڈ میں یہ خانہ اُٹھا تھا تو اب اُٹھی سائیڈ میں یہ سیدھا ہو جائے گا اس ٹزائن کو بیورز بے شک آپ جرسیوں پہ ڈالیں سویٹر پہ ڈالیں یہ بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی آسان اور بہت سادڑ زین ہے ہماری آخری سلائی بھی کمپلیٹ ہو گئی تو بیورز یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے یہ بن گیا ہے اس طرح سے دیکھیں بیورز یہ اس طرح سے یہ لائن جو ہے یہ ہر خانے انڈبی کو جو ہے وہ الگ کرتی چلی جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح بیورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ہماری اگر آپ ہماری چینل پہ نہیں آئی ہیں ہم اب تو ہمارے تھریڈ گرافٹ کو سبسکرائب کریں موسیقی